اسلام علیکم میرے پاکستانیوں میں ہوں زہیب خٹک کراچی میں چودہ اگست کی رات کو ایک خون کی ہولی کھیلی گئی ظلم و بربریت کی داستان رکم کی گئی چودہ اگست کی رات چودہ معصوم لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے یہ جو ظلم و بربریت کی داستان رکم کی گئی اس سے زیادہ ایک شرمناک واقعہ یہ ہوا کہ ہمارے نیشنل میڈیا نے اس خبر کا مکمل بلیک آؤٹ کیا یہ خبر ہم تک جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچی ہے اور ہم اس کو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ جو ظلم و بربریت کی داستان رکم ہوئی ہے اس میں انصاف کون دے گا کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے اور ماں اپنے بچوں میں ڈسکرمنیشن نہیں کرتی وہ واقعہ پنجاب میں ہو یا کے پی کے میں ہو یا بلوچستان میں ہو یا سندھ میں ہو وہ سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرتی ہے سب سے ایک جیسا محبت کرتی ہے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لاہور میں ایک واقعہ ہوتا ہے جس پہ ہم خود جو ہے اس پہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوئے جو پاکستان کی بدرامی کا باعث بنائے ہیں ہم اس پہ ٹویٹس کرتے ہیں وی لوگز بناتے ہیں بہت اس پہ آواز بلند کرتے ہیں کہ یہ جو مجرمان ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن وہیں پہ چودہ معصوم لوگوں کو بے دردی اور صفاقیت کے ساتھ ان کی جان لے لی جاتی ہے وہ بھی چودہ اغسط کی رات کو وہ معصوم بچے جن کے چہروں پر پاکستان کے جھنڈے بنے ہوئے تھے انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا میں ریاست پاکستان کے اداروں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کب ریاست کے تمام بچوں کو یہ باور کرایا جائے گا کہ آپ حقیقی معنیوں میں ہمارے بچے ہیں اور یہاں پہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کب جو ہے ریاست ان لوگوں کو جو اپنے مفاد کے لیے اپنی سیاست چمکانے کے لیے جو صوبائی کارڈ کھلتے ہیں ان کا جو ہے مو بند کرے گی حقیقی معنیوں میں ایکشن لے کر کیونکہ میڈیا نے تو واقعی جو ہے صحیح طریقے سے بتا دیا کہ میڈیا ریٹنگز کے لیے کسی حد تک بھی گر سکتا ہے جس واقعے سے انہیں ریٹنگز ملتی ہے وہ پانچ پانچ دن چھے چھے دن متواتر جو ہے اس پہ پروگرامز بھی کیے گئے اس پہ بار بار جو ہے وی لوگز بھی بڑے بڑے صحافی بنا رہے ہیں اس پہ ٹویٹس بھی ہو رہے ہیں بڑے بڑے جو ہے انسانی حقوق کے چیمپینز بھی اس پہ بات کر رہے ہیں لیکن چودہ معصوم لوگوں کی جو پتھان تھے سوات سے تعلق رکھتے تھے ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے ریاست جو ہے وہ اپنے ریٹ یہاں پہ قائم کرے اور بتائے تمام صوبے کے جتنے شہری ہیں ان کو بتائے کہ آپ سب ہمارے بچے ہیں اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا کہ کوئی جو ہے یہاں پہ بڑا چھوٹا نہیں ہے ریاست کے لیے سب برابر ہیں اور آخر میں میں صرف اور صرف جو ہے وہ پی ٹی ایم کو یہ پشتوں میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مونگاو کتلو چھے تاسو اغیی مندے کم سیاست چمکاو کرد لخپلو دلتا تاسو پارلیمان کسی تو نم واخستل و تو نم واخستل او دمرا غٹ پلٹی مهم جوڑا کردلا مونگم تاس رو الاریو نکی بولا محسود تا خوچلو انصاف نشو ملاو پا دی ایشو که تاسو والی غلی ناستی دا پختنن ندی کپا دی مندے تاسو سیاست تاسو تا نمیلویگی تاسو تا ریٹنگ نمیلویگی تاسو تا ووٹونا نمیلویگی یا تاسو تا فنڈنگ نمیلویگی چی تاسو غلی ناستی مونگا تاسو دا طرف نچی دے اوز دا سوال دا جواب انتزار کوو چی کل با تاسو پدیم دے آواز اچتوی دیر مننا